موسیقی رونہ کے عید سب مل کر منائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو رونہ کے عید میں امید کرتے ہیں آپ کی عید کی بھی دھیر ساری رونہ آپ کے گھر میں یقیناً لگی ہوگی اور عید آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو میری اور مسالہ ٹیم کی طرف سے عید کی خوشیاں آپ کو دھیر ساری مبارک ہو آجاتے ہیں اپنی ریسپیز کی طرف آج آپ لوگوں کی گھر میں یقیناً خوشبویں اٹھ رہی ہوں گی بڑے مزے مزے کے کھانے بن رہے ہوں گے عید ہو سیلیبریشن ہو تو پھر فوڈ ضروری ہے بہت زیادہ اور سیلیبریشن جو ہے وہ تب ہی اچھی لگتی ہے جب مزے دار سا سب کی پسند کا فوڈ بھی ہو آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں چرغہ ویڈ پلاؤ اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے کرسپی ورمسلی ڈیزرٹ بہت ہی آسان سا مزے دار سا میٹھا ہے آپ اس کو جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آ جائیں گے چرغہ ویڈ پلاؤ کی طرف اس کے لیے کیونکہ ہمیں چکن کو سٹیم کرنا ہے پھر ہمیں اس کو ڈیپ فرائے بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رائز بھی بنانے تو میں آپ کو اس کے اجزہ نوٹ کرواتی چلتی ہوں چکن ہمیں چاہیے ہول چکن لے لیجے اس میں ہم اٹ کریں گے پسی وی لال مرچ پسا زیرا پسا دھنیا حلدی نمک اس میں جائے گا اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو ہمیں چاہیے ہوگا میدہ بھیگے ہوئے چاول ہمیں چاہیے لیسن ادرک کا پیسٹ رائز کو بنانے کے لیے پیاز سلائس چاہیے ہوگی بادیان کے پھول یعنی کہ آپ نے گرم مسالہ لے لینا ہے الائچی چکن کی یقنی زیرا اور اس میں جائے گا ڈیو ڈروپ کا پومس آئل یہ ہم اس میں یوز کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں یوز کریں گے ڈیو ڈروپ کے مٹر یوز کریں گے اور ہم اس کو سرف کر دیں گے اس کے آلیفز کے ساتھ تمام چیزیں بہت اچھی لگیں گی اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ ہے لیمن میکس اور لیمن میکس والوں کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات اور ان کی رینج بہت ہی زبردستی ہے لیمن میکس کا بار ہے لیمن میکس لیکوڈ میں ہے لیمن میکس کا سکرب ہے اور لیمن میکس سوفٹ فیل ہے بہت ہی زبردستی ان کی رینج ہے اور جب بھی ہم عید کی بات کریں خاص طور پر اگر لوگ ڈاؤن میں عید ہو تو موسٹلی ہمارا وقت جو ہے وہ گھر میں ہی گزر رہا ہوتا ہے اور جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو پھر کھانے پک رہے ہوتے ہیں جب کھانے پک رہے ہوتے ہیں تو برطن بھی ٹھیر سارے گندے ہو جاتے ہیں اور اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے لیمن میکس یا تو بار ہمیں چاہیے یا لکوٹ چاہیے کیونکہ بہت ہی جلدی اور چھٹ پٹ سے برطنوں کو دھو دیتا ہے چلیں اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں پسی ہوئی لال مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کیجئے گا میں دو ٹی سپون شامل کر رہے ہوں ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے پسا ہوا دھنیا حلدی پاوڈر اور ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سالٹ سالٹ بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے پسا ہوا زیرہ یہ ہم نے اس میں ایٹ کیا تھوڑا سا میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور میری نیشن میں ہی ہم اس میں شامل کریں گے جیو ڈروپ کا پومس آئل تقریباً آپ اس میں اٹھ کر دیجئے دو سے تین ٹیبل اسپون چکن پر بہت اچھے سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سٹیم کریں گے چاہیں تو سٹیمر میں کر لیجئے اور چاہیں تو کسی بھی دیکچی میں بند کر کے اس کو اپنے پانی میں آپ نے کک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اس کو فرائی کریں گے تاکہ کہ کہیں بھی کچھاپن نہ ہو اور چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے کک ہو جائے چلیں اب اس تمام مسالے کو ہم کر لیتے ہیں مکس بہت ہی ریگلر سے مسالے ہیں شاید ہی کوئی ایسی ایسا انگریڈنٹ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو چلیں بھی چکن اس میں اٹھ کرتے ہیں میں یہاں سے گلوز لے لیتی ہوں تاکہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے چکن کے اوپر رب کریں اور ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ ہے ڈیو ڈروپ ڈیو ڈروپ کا نہ صرف آئل بہت زبردست سا ہے بلکہ ان کے دھیر سارے پکلز ہیں آج ہم چرغے کے ساتھ سرف کریں گے آلیوز ہیں اور اس کے علاوہ ان کے مشرومز ہیں بہت ہی زبردست سے دھیر ساری ورائٹی ہے ان کے پکلز کی میٹھے میں بلو بیری اور سٹرو بیری پائے فیلنگ ہیں ہم نے بڑی ساری ریسیپیز تیار کی ہیں پائے فیلنگز کے ساتھ اور یقین ان آپ نے اس میں سے کچھ چواب کو اچھی لگی ہوگی آپ نے عید پر بھی اس کو ضرور تیار کیا ہوگا بنایا ہوگا ایسو پیس کا خاص خیال رکھیں بہر جاتے ہیں بہت زیادہ آپ نے دھیان رکھنا ہے عید ضرور منائیں لیکن بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آپ نے عید منانی ہے چلیں میں یہاں پہ کیا کریں ہوں چکن پہ مسالہ بہت اچھے سے ہم نے لگا لینا ہے کٹ لگوا لیجے گا دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے اندر تک چکن کے لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کی ہم سبھی پسند کرتے ہیں بہت ہی چٹ پٹا سا کچھ مزیدار سا تو پلاؤ تو ہمارا سمپل سا ہے لیکن جو چکن ہے وہ اچھی سی چٹ پٹی سی مزیدار سی ہے اور پلاؤ میں چکن کا فلیور دینے کے لیے ہم اس کو کک کریں گے چکن کے سٹاک میں یعنی کہ چکن کی یخنی میں بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مسال لیا پوری چکن کو اچھے سے ہم نے رب کر لیا اس کے بعد آپ اس کو ضرور رکھئے پانچ سے چھ گھنٹے اگر آپ اس کو ایت پر لنچ میں بنانا چاہتے ہیں تو اچھا ہے کہ اگر ایک دن پہلے ہی آپ اس کو کر کے اور فریچ میں رکھ دی جاؤ اور اگر آپ نے اس کو ڈینر پر بنانا ہے تو پھر صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی چکن کو میرینیٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے اپنے دوسرے کام کر لینے چلے یہ چکن جو ہے ہماری اچھی سی میرینیٹ ہو چکی ہے اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں ایک طرف اور کر لیتے ہیں پلاو کی تیاری پلاو کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم پیاس کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں زیرہ ایٹ کریں گے اور ہم نے چکن کی یخنی ایٹ کر کے اس میں رائس کو بوائل کر لینا ہے یعنی کہ گرم مسالہ لیسن ادھرک کا پیسٹ سرخ پیاز ان تمام چیزوں کا اس میں فلیور جائے گا اور جب ہم اس کو سرف کریں گے تو تو اسی جو ڈیو ڈروپ کی ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تو یہ آگئی ہمارے پاس پیاز میں اس کو کر لیتی ہوں سلائس تو اسی ہم گارنشنگ کے لیے بھی بچا کے رکھیں گے جو اس کے رائس ہیں بہت ہی پلین اور سمپل سے رائس ہیں چکن جو ہے وہ بہت ہی مسالہ دار سی ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ ہم اس کو سرف کر رہے ہیں آپ کا پلیٹر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیمٹنگ اور مزیدار سا لگے گا ایت پہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہماری ڈش جو ہے وہ بہت اچھی ہو مزیدار سی ہو بلکہ دکھنے میں بھی بہت زیادہ ٹیمٹنگ ہو اور ہمارا پلیٹر جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہو اور جب دھیر سارے برطن گندے ہو جائیں گے مزیدار سا کھانا آپ نے سرف کیا اس کے بعد میٹھا چائے کافی ساری چیزیں چلتی ہیں تو پھر آپ کو نیڈ ہوگی جناب لیمن میکس کی یہاں تو لیکویڈ یہاں بار تو چلے میں یہاں پر پیاس کو لائٹ سا گولڈن براؤن کرتی ہوں ہم اس میٹ کرتے ہیں ڈیو ڈروپ کا پومیس آئل آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سٹے ٹیون دیکھتے رہیے رونک ایڈ ووکم بیک وپس آ چکے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور ہم آج تیار کرنے جا رہے ہیں چرغہ ویڈ پلاو جس کے لیے ہمیں چاہیے چکن تو ہمیں چاہیے ہی جس میں ہم نے کچھ مسالے ایڈ کیا اور اس کو میرینیشن دے دی ہے اور اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پلاو کی طرف جس کے لیے ہم نے ایڈ کیا یہاں پر پیاز پیاز کو ہم نے لائٹ سا گولڈن براؤن کر لینا ہے میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ کر دیں گے زیرا یہ ہم نے ایڈ کیا تھوڑا سا اس کو کک ہونے دیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہم اس میں مطر ایڈ کر دیں گے وائٹ رائس میں کہیں کہیں مطر بہت ہی اچھے سا خوبصورت سے لگیں گے تو یہاں پر ہم نے ثابت گرم مسالہ ایڈ کیا اور ساتھی پیاز جو لائٹ سی گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ چلا گیا اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو ہمارے پاس ہے چکن کی یخنی تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ سٹر کر لیتے ہیں چلیں جی یہ چلی گئے اس میں چکن کی یخنی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مطر تھوڑا سا اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے بعد اس یخنی میں ہم نے رائس کو کک کر لینا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کرتی ہوں پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے جو رائس ہیں وہ اس میں بہت اچھے سے پک جائیں ہاپ کے جی رائس ہیں تو پھر تقریباً تین پاؤ کے قریب آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے پانی اور اس کو ابلنے دیتے ہیں جیسے ہی ابلنے لگے گا ہم اس میں چاوال ایڈ کر دیں گے اب آ جاتے ہیں اپنے ورمسلی کا جو آج ہم ایک ڈیزرٹ سا بنانے جا رہے ہیں بہت ہی اچھا سا مزے دار سا جھٹ پٹ سے بننے والا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے دودھ ایک لیٹر ہم اس میں برفی یا پھر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کھویا چینی اس میں جائے گی نٹس اس میں جائیں گے روز وارٹر گھی سامائیاں ہم نے پین میں دودھ کرم کر کے اس میں برفی یا کھویا ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ اچھا سا زبردستہ مزے دار سا ہو جائے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ کھی گرم کر کے اس میں سوائیوں کو اچھا سا بھون لیں گے اس کے بعد ہم نے سوائیوں جو ہماری کرسپی سی سوائیاں ہوں گے اس کو دودھ کے ساتھ ہم نے ایڈ کر کے اور اسی وقت آپ نے نٹس وغیرہ شامل کر کے اس کو سرف کر دینا ہے یہاں پر کیونکہ پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں رائس اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنی سوائیوں کی طرف آج ہمارے پاس ہے لیمن میکس جس کی بہت ہی زبردستی رینج ہے لیکوڈ میں ہے بار ہے اور اس کے علاوہ جناب ان کا سکرب ہے لیمن میکس کا بہت ہی زبردست سا اور ان کا کہنا ہے کہ جب عید گھر میں منائی جا رہی ہو تو پھر برطن اور بھی زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی ان سے نپٹایا جائے اس کو گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں ہم چاہتے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ ٹائم کچن میں گزارنا اور بہت ہی زبردست سی ان کی رینج ہے جس میں لیمن میکس کا بار ہے لیمن میکس لیکوڈ ہے اور اس کے علاوہ ان کا لیمن میکس سکرب ہے اس کے علاوہ جناب ان کا لیمن میکس سوفٹ فیل ہے بہت ہی زبردست سی ان کی رینج ہے آپ بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں چلیں اور ہم اس میں شامل کریں گے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور یہاں پر یہ جب پلاو ہے اس کو ہم نے کک کر لینا ہے یہ یہاں پر پکتا رہے گا میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں دودھ اُبلنے کے لیے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے یہ برفی ہے اس کو ہم نے توڑ لیا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کھویا کلہ کن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چلیں ہز بے ضرورت شامل کر دیا ہم نے اس میں سالٹ پھورا سا اسٹر کرتے ہیں اور اب رکھ دیتے ہیں دودھ کو اُبلنے کے لیے اور ایٹ کے حوالے سے سب ہی لوگ بہت زیادہ اپنے گھروں میں مصروف ہوتے ہیں بچے خاص طور پر جس گھر میں ہوں تو خاصی مصروفیت رہتی ہے اور چاہے آپ خود کہیں جا رہے ہوں یا کوئی آپ کے گھر آ رہا ہو دونوں صورتوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو بہت اچھے سے ریڈی کر کے رکھ لیں خود بھی ریڈی رہنا ہے ریسپیز بھی ہماری بہت اچھی سی ہونی چاہیے اور یقین ہے اگر آپ مسالہ ٹی وی دیکھتے ہیں آپ نے کچھ زبردست سا مینیو اپنا ضرور نکال کے رکھا ہوگا اور اس کو آپ نے ایت پہ تیار کیا ہوگا چلیں یہاں پر ہم نے ایٹ کر دیا دودھ اور ہماری کوشش رہی پوری رمضان آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا سا مینیو لے کر آئیں جس میں نہ صرف یہ کہ رمضان میں آپ اچھے اچھے کھانے بنائیں بلکہ ایت پر بھی آپ اپنے فیملی کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کچھ اچھا سا مینیو سیلیکٹ کریں اور ایت کو بھی انجوائی کریں چلیں یہاں میں شامل کر دیتی ہوں چینی چینی آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں گے یہاں پھر ایٹ کر دیجے چار ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے کچھ میں گارنشنگ کے لیے بھی بچا کے رکھوں گی اور کچھ جو ہے وہ ہم اس میں پکتے میں بھی ایٹ کر دیں گے خویا برفی قلاقند جو بھی آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے وہ آپ اس میں شامل کر دیں چلیں دودھ کو ہم پکا کے تھوڑا سا ریڈیوس کر لیں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا سا زبردست ہو جائے چلیں اس کو ہم پکاتے اور ڈیو ڈراب کی کچھ ویجیٹیبلز کو ہم ساوتے کریں گے اور اس کے ساتھ سرف کر دیں گے جیسے ہی یہ ایک کنی رائس ہو جاتے ہیں ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رگ دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے دودھ کو آپ نے سٹر کرتے رہنا ہے صرف چینی ہم نے اس میں شامل کی ہے اور ساتھ ہی ہم نے برفی کو توڑ کر اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے برفی بھی میٹھی ہوتی ہے اور اپنے حساب سے آپ اس میں شامل کر دیں چینی بریک کی طرف جائیں گے بریک کا ٹائم ہے میرے پاس آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سٹے ٹیونڈ دیکھتے رہیے رانکی اید بریک کا ٹائم ہے والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دودھ جو ہے وہ ہم نے اُبال لیا ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو اچھا سا آپ نے گھاڑا کر لینا ہے اور یہاں پر جو سٹیمر ہے اس میں سے سٹیم بہت اچھی سی نکل رہی ہے تو اس میں اب ہم ایٹ کر دیں گے یہ ہماری ہول چکن جس کو ہم نے اچھا سا زبردست سا مسالہ لگا کے ہم نے رکھ لیا تھا اور اچھے سے آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے میری نیشن کا اور یہ باقی جتنا بھی مسالہ ہے یہ میں اس کے پر ایٹ کر دیتیوں چرغہ وید پلاؤ بننے جا رہا ہے جس کا پلاؤ ہم نے دم لگا دیا ہے اور یہ آ گیا چرغہ جس کو ہم پہلے سٹیم کریں گے اور سٹیم کر لینے کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈیپ فرائے صرف ایک زبردست سی کرسپی سی لیئر دینے کے لیے تو اس کو ہم یہاں پر کر دیتے ہیں کور سٹیم میں چیزیں بہت اچھے سے پکتی ہیں اور آپ اس کو تقریبا 20 سے 25 منٹ کیلئے سٹیم کیجے گا اس کے بعد آپ نے اس کو صرف پانچ منٹ کیلئے فرائے کرنا ہے تو آپ کی جو چکن ہے وہ اندر تک بہت ہی زبدسی گل جائے گی چلیں یہاں پر ہم نے اب اسٹوو آن کر دینا ہے اس میں میں ایٹ کروں گی گھی اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے سمائیاں ان کو ہم نے اچھا سب بھون لینا ہے چلیں یہ چلا گیا اس میں گھی اور ایٹ کر دیتے ہیں سمائیاں تھوڑی سی توڑ کر ہم نے شامل کر دینے ہیں ان کو اچھا سا ہم بھون لیں گے اتنا کہ اس کا کلر جو ہے وہ زبردست سا گولڈن سا ہو جائے ویسے سمائیاں بھی دو طرح کی بھی آتے ہیں لائٹ اور ڈارک کلر میں بھی ہر گھر میں سمائیاں ضرور بنتی ہیں ڈیفرنٹ سٹائل میں کچھ لوگ قوامی سمائیاں بناتے ہیں سمائیوں کا زردہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ شیر خورمہ بہت سارے گھروں میں تیار کیا جاتا ہے بنتا ہے جب ہم یہ ساری چیزیں بناتے ہیں برطن بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور سپیشلی دودھ کی دیکھچیاں بند ہونا خاصا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا لیمان میکس بار یا آپ کو لیمان میکس لیکوڈ چاہیے ان کا سکرب بہت زبردستہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کو یوز کریں تاکہ ایت پر آپ کے برطن جائیں بہت ہی جلدی سے اور جھٹ پٹ سے دھل جائیں لیمان میکس سوفٹ فیل ان کا بہت ہی زبردستہ ہے ان سب چیزوں کو آپ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آپ سب ہی لوگوں کو لیمان میکس کی طرف سے بھی بہت بہت دلی ایت کی مبارک بات چلیں یہاں پر ہم نے سمائیوں کو اٹھ کیا اور اس کو ہم تھوڑا سا روزٹ کر رہے ہیں پھر میں اسی پین میں ہی جو ہمارے نٹس ہیں ان کو بھی ہلکا سا روزٹ کر دوں گی اچھا اب یہ مرضی ہے آپ کی آپ اس کو انڈیویجول سرف کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایک بڑے سے پیالے یا تشتری پہ سرف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سینٹر میں کرسپی ورمسلی رکھیں سائٹس پہ آپ نے دودھ اٹھ کیا وہ بہت اچھا زبردستہ لگتا ہے آپ اس کو گلاسز میں بھی سرف کر سکتے ہیں ان کو ہاف دودھ سے بھر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سے کرسپی سوائیاں جو ہیں وہ اٹھ کی تھوڑے سے نٹس اٹھ کیے اور اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں وہ بہت اچھا لگتا ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ نے اپنی چیزوں کو سرف کر دینا ہے چلیں اس کو ہم روست کر رہے ہیں آنچ کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھیں گے ہلکی آنچ پر ہی ہم اس کو روست کریں گے چاول ہمارے دم پہ ہیں چکن جو ہے وہ سٹیم ہو رہا ہے اور سٹیم سے فائدہ ہی ہوگا اندر تک اس کے جوائنٹس اور تمام چیزیں بہت اچھے سے گل جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے چکن کو فرائے کیا ہے تو وہ اندر سے کہیں کچھی تو نہیں ہوگی یقین ان آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں بہت ہی مزی مزی کی ریسپی سیائے کی ہوں گی بنائی ہوں گی تو میں نے سوچا کچھ بریانی جو ہماری ایک ٹپیکل بریانی ہے جو سب ہی بہت پسند کرتے ہیں تو اس سے ہٹ کے ہم آپ کے لئے کچھ رائس کا زبردست سا پلیچر لے کر آئیں ٹکھنے میں بھی بہت اچھے ہیں آپ نے ٹرائے ضرور کرنے ہیں خوشپو آنی شروع ہو گئی ہے سوائیوں کی تھوڑا سا اس کو اور فرائے کرتے ہیں اس کا دودھ بھی ہم نے بڑا مزیدار سا تیار کیا ہے اس میں برفی ایٹ کی ہے چینی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کرنے ہیں بعض لوگ میٹھا بہت زیادہ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں میں حساب سے آپ نے چینی ایٹ کرنے ہیں اور سوائیاں ہم ہمیشہ دودھ میں پکا کے نوش فرماتے ہیں آپ کبھی کرسپی سوائیاں ٹرائے کر کے دیکھئے گا خود اچھی ڈیفرنٹ مزیدار سی لگتی ہیں تو گھی بھی سمپلی ہم نے فرائے کر لینے ہیں سوائیاں اس وقت تک جب تک کہ ان کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈارک نہیں ہو جاتا اور یقیناً ان کا جو کچھا پن ہے وہ بھی دور ہوگا اچھی سی ہم نے توڑ لیئے پستے اور بادام ہیں جو ہم یوز کریں گے اس کی گارنشنگ میں اور جب ہم پلاو سرف کریں گے تو ہم آلیبز یوز کریں گے ڈیو ڈروپ کے ہمارے پاس آلیبز ہیں ان کے گرین اور بلیک دونوں آلیبز ہیں سلائز مشرومز ہیں اور ان کے مطر ہم نے یوز کیا ہے مطر کے علاوہ ان کے بینز ہیں بیک بینز ہیں ان کے کڈنی بینز ہیں بہت ہی زبردست ہیں ان کے چنے ہیں پورا رمضان ہم نے ڈیو ڈروپ کے چنوں کے ساتھ ڈیفرنٹ تڑھاں کی ریسپیز تیار کی ہیں بنائی ہیں اس کے علاوہ ان کے پکلز کی تو کیا ہی بات ہے ڈیفرنٹ پکلز ہیں ہول بھی ہیں سلائزز میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا چاکلیٹی پینٹ بٹر ہے ان کا پینٹ بٹر ہے میٹھے میں بلو بیری سٹرو بیری میری بڑی فیوریٹ وہ پائے فیلنگ ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست سا ہے سمپل آپ اس کو کریم میں بھی ایٹ کر دیں تو ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست سا آتا ہے تو چلیں یہاں پر ہم تھوڑا سا اور اس کو بھونتے چاول بھی ہمارے آل موسٹ ریڈی ہیں کچھ منٹس کے لیے ہم اس کو اور دم لگائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے دودھ ریڈی ہے سمائیاں ریڈی ہیں صرف ہم نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے کرسپی ورمسلی ڈیزرٹ کو سرف کریں اب ہمارا صرف لاسٹ اس ٹیپ رہ گیا ہے کہ ہم نے چرغے کو فرائے کرنا ہے تو ہم اس کو سٹیم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم چرغے کو ڈیپ فرائے کریں گے اور اس کو ڈیپ فرائے کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میردہ بہت سا ہم اس کے اوپر میردے کی لیئرنگ دیں گے تاکہ اس کی آوٹر لیئر بہت زبردست سی اور کرسپی سی ہو جائے اور اس کے بعد سائی پہ رائس اس کے ساتھ چرغہ اور دیو ڈروپ کے آلیوز اس کا بھی اپ کلر اچھا خاصا چینج ہو چکا ہے ہماری سوائیوں کا بہت ہی ہلکی آنچ پہ ہم اس کو بھون رہے ہیں آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی ورنہ کیا ہوگا سوائیاں جو ہے وہ جل جائیں گی اور اس کو کرسپی سا کرنے کے لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ بھون رہے ہیں تاکہ کچھا پن بھی دور ہو اور سوائیاں جو ہے وہ زبردست سی کرسپی بھی ہیں چلیں بریک لے لیتے ہیں بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں میٹھے کو سرف کریں گے اور جو چرغہ ہے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم نے ڈیو ڈروپ کا پومیس سپوائل یہاں پر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تاکہ اب ہم چکن کو فرائی کریں چکن کو ہم نے نکال لیا اس کو ہم نے سٹیم دے دی تھی اور اب ہم نے اس کے اوپر پور کر دینا ہے یہ میدے کا مکسچر جس میں ہم نے صرف میدہ اور پانی یہ ایٹ کیا ہے یہ میں اس کے اوپر پور کر دوں گی تاکہ ایک لیئر جو ہے اس کی آوٹر لیئر وہ زبردستی کرسپی سی تیار ہو جائے اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ڈرنک تیار کریں مرحبہ کے ساتھ بہت ہی زبردستا ڈرنک تیار کریں گے مرحبہ خالص پھولوں اور پھلوں کے ارقیات سے تیار کردہ ہے جو آپ دیتے ہیں تو بڑا ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے بہت ہی زبردستا ہے اور اس میں ہم نے کچھ پھی نہیں کرنا ہے ایک گلاس ایک جگ آپ کو چاہیے اچھے سے تھنڈے پانی کا اس میں ہم اٹ کریں گے مرحبہ شربت گل بہار اس میں لے لیتی ہوں ایک ادرد سپون یہ ہم اس میں اٹ کریں گے اور جہاں عبید پر اور بہت ساری چیزیں بنا رہی ہیں بہت ساری کھانے بن رہے ہیں تو وہیں پر آپ نے ضرور تیار کر لینا ہے مرحبہ شربت گل بہار یہ جناب یہ ریڈی ہوگیا اس کو گلاسز میں نکال کر سرف کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں سرف کر دیتی ہوں ایک گلاس ہم میٹھے کا بھی ریڈی کر لیتے ہیں جیسے ہی یہ ہمارا آئل گرم ہوگا میں چرغے کو یہاں پر فرائے ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور میں چاہ رہی ہوں اس کو ہم یہاں پر ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس کی آنچ کو ہم نے بالکل کھول دیا ہے زبردستا تاکہ یہ اچھا سا گرم ہو جائے اور یہاں سے ہم نے لے لینا ہے یہ گلاسز تاکہ ہم مرحبا شربتے گل بہار کو سرف کر دیں یقینی نید آپ کی بہت ہی مصروف گزر رہی ہوگی لیکن تمام کام کرتے ہوئے بھی آپ لوگ یقینی دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ہیں سبح سے ٹرانسفرمیشن جو ہے وہ بہت ہی زبردستی چل رہی ہے یقینی آپ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے چلے جی یہ آگیا مرحبا شربتے گل بہار اور اس میں آپ اپنی پسند سے لیمن بیزل سیڈز چو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں چلے اب میں ایک گلاس لے لیتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے ہم یہاں پر کرسپی ورمسلی جو ہمارا ڈیزرٹ ہے اس کو بھی سرف کر دیں یہاں سے ہم نے لے لینا ہے دودھ اس کو ہم ایک عدد بول میں نکال لیتے ہیں خوب اچھے سے ٹھنڈا کر لیجے اس سے سمائیاں ٹھنڈی اور گرم دونوں ہی سرف کی جاتی ہیں ہم اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے دودھ اور آپ نے کچھ ایسے ہی گلاس لے لینا ہے اچھا ہے کہ جو نیچے سے تھوڑے سے ڈیپ ہوں تاکہ جب آپ اس میں سمائیاں ایٹ کریں تو وہ بہت ہی اچھی اور زبردست ہی لگیں ہم نے نیچے دودھ ایٹ کرنا ہے اوپر سے ہم اس کے شامل کریں گے سمائیاں اور پھر ہم نے تھوڑی سی برفی کے ساتھ اس کو گارنش کر لینا ہے نٹس ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے اور اس کو ہم نے سرف کر دینا ہے تھنڈا یا گرم جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے سائٹس اس کی تھوڑی سی کلین کر دیتے ہیں اب جو ہمارا بریک ہوگا ریکیب بریک ہوگا آپ نے بہت اچھے سے دیکھنا ہے اچھا سا گرم ہو گیا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ ہول چکن جس کو ہم نے بیٹر جو ہمارا میدے کا بیٹر تھا اس کے ساتھ ہم نے اس کو فرائی اچھا سا کوٹ کر لیا ہے تو یہ میں اس میں شامل کر دیتے ہوں ہستہ سے ایٹ کر دیں گے ایک طرف سے اچھی سی کرسپی ہوگی ہم نے بہت احتیاط سے اس کو پلٹنا ہے اور پلاو کے ساتھ ہم اس چکن کو سرف کریں گے اور اس کے ساتھ ایک عدد ہم گلاس ریڈی کرنے جا رہے تھے تو اس کو ریڈی کر لیتے سب سے پہلے آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے دودھ پلاو کی آنچ میں نے بند کر دی ہے پلاو بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑی سی سمائیاں جو کہ ہم نے بھون لی تھی ہم چاہریں اتنی ایٹ کریں تھوڑی سی نظر بھی آئیں اور اس کے اوپر ہم شامل کریں گے تھوڑی سی برفی نٹس ایٹ کریں گے اور آپ اس کو تھنڈا یا گرم جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے میں اس کے اوپر کشمش ایٹ کر رہی ہوں تھوڑی سی پستے تھوڑی سی بادام شامل کریں گے چلیں گے چلا گیا اور یہ آگے اس کے اوپر نٹس لے کر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف اور میں باقی بھی ریڈی کرتی ہوں چرغے کو بھی ہم ٹرن کرتے ہیں اس کو تیار کرتے ہیں پلاو نکال کے سرف کریں گے اپنے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریٹ کے بعد چرغہ ویڈ پلاو اجزا چکن ہڈی کے ساتھ ایک کلو پسی لال مرچ ڈڑ چاہ کا چمچہ پسہ زیرہ دو چاہ کے چمچے پسہ دنیا دو چاہ کے چمچے حلدی آدھا چاہ کے چمچہ نمک حسب زائقہ میدہ ایک کب بھیگے چاول ایک کب ادھر کلیسن کا پیسٹ تین کھانے کے چمچے پیان سلائز ایک عدد بادیان کے پھول دو عدد الائچی تین عدد چکن کی یقنی پانچ سو میلے لٹر زیرہ ایک چاہ کا چمچہ مٹر آدھا کپ تیل لحظ پہ ضرورت ترکیب چکن پر کٹ لگا کر پسی لال مرچ ادھر کلیسن کا پیسٹ پسہ زیرہ پسی حلدی پسہ دنیا اور نمک لگا کر ایک گھنٹے یا پانچ منٹ کے لیے میرینیٹ کریں اب اس سٹیمر میں آٹھ منٹ سٹیم کریں جب تیار ہو جائے تو میدے سے کوٹ کر کے گرم تیل میں چار منٹ فرائے کریں اور ڈش میں نکال کر اقترف رکھ دیں چاول کے لیے پین میں ایک کھانے کا چمچہ تیل کے ساتھ پیاس دو منٹ کے لیے بھونیں اب چکن کی یقنی اور زیرہ ڈال کر اُبال لیں پھر بھیگے ہوئے چاول بادیان کا پھول مٹر اور علائچی ڈال کر اتنا اُبالیں کہ یقنی جذب ہو جائے اس کے بعد ڈش میں نکال کر چرغے کے ساتھ سرف کریں پین میں دودھ گرم کر کے برفی ڈال کے حل کریں اب چینی پستے بادام اور روز وارٹر ملا کر بیس منٹ کے لیے چمچہ چلائیں پھر اسے فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں اب پین میں گھی گرم کر کے سیوئیاں ڈالیں اور دو سے تین منٹ دونوں طرف سے پکائیں اس کے بعد ٹری میں بچا پیپر لگا کر سیوئیاں ڈال کے خوش کر لیں پھر اس مکسچر کو گلاس میں ڈالیں اور سیوئیاں شامل کر کے سرف کریں رونے کے عید سب مل کر منائیں والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آج کے ہماری ریسپیز تیار ہو چکی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور تیار کیجئے گا چرغہ ویت پلاؤ اس کے ساتھ ہی ورمسلی ڈیزرٹ اور ساتھ ہی ہم نے تیار کیا مرحبا شربت گل بہار سے شربت تیار کیا ہے ضرور ریسپیز کو ٹرائی کیجئے گا جاتے جاتے ایک دفعہ اور پھر آپ سے یہی کہیں گے کہ بہت بہت عید مبارک میری اور مسالہ کی پوری ٹیم کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ لیمن میکس کی طرف سے بھی آپ سب ہی لوگوں کو بہت بہت عید کی مبارک بات اپنے گھروں میں رہیے ایسو پیس کا خیال کیجئے بہت زیادہ احتیاط کیجئے اور آپ کو خوشیاں ٹھیر ساری مبارک ہوں وقت بھی ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں بہت ہی اچھے سے مزیدار سے ٹیمٹنگ سے مینیو کے ساتھ تب تک کیلئے رونہ کے عید سے مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ مجھے دیجئے مزید ٹیمٹنگ ریسپیز کیلئے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز